دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بڑا سا پتھر یعنی شہاب ساکب اگر زمین پر آ گرے تو کیا ہوگا کتنی تباہی ہوگی یا پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ زمین پر گرے یا نہیں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والی ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل واشین اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئند آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بھروقت پہنچ سکے نیز دوستو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہماری حوصلہ افضائی کا باعث بنتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا شہاب ساکب یا ہلائی پتھر زمین سے ٹکرا جائے تو زمین کا حاتمہ ہو جائے گا یا پھر سے نئی زندگی شروع ہو جائے گی یا پھر ٹکرانے سے کچھ نہیں ہوگا دوستو اکثر سوشل میڈیا پر یہ حبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ کوئی شہاب ساکب یا ہلائی پتھر زمین پر ٹکرانے جا رہا ہے تو کیا اس کے گرنے سے ہمیں اتنا وقت مل پائے گا کہ ہم کسی محفوظ جگہ پر جا سکیں یا ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ کس جگہ گرے گا دوستو ویسے تو روز زمین کے حسار کے قریب پتھر آتے ہیں اور زمین پر گرنا چاہتے ہیں لیکن زمین کے گرد موجود ایک حفاظتی حسار انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا اور ہلا میں ہی روک لیتا ہے اور یا تو وہ بکھر جاتے ہیں یا پھر وہ وہیں پر رک جاتے ہیں لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر شہاب ساکب یا ہلائی پتھر پندرہ کلو میٹر جسامت رکھتا ہو تو اس کو ہمارا زمینی حسار نہیں روک پائے گا اور وہ زمین پر آٹھک رائے گا اور اتنی تباہی مچا سکتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ زمین پر گرنے والے شہاب ساکب یا ہلائی پتھر نوے فیصد سمندر میں جا گرتے ہیں اور پانچ فیصد سے بھی کم چانس ایسا ہوتا ہے کہ ہلائی پتھر یا شہاب ساکب آبادی والی جگہ پر آ گریں دوستو اگر پندرہ کلومیٹر کی جسامت رکھنے والا ہلائی پتھر زمینی حسار کو توڑ کر زمین پر گرے گا تو اس کو زمینی حسار سے زمین تک کا فاصلہ تیہ کرنے میں پانچ سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا اور اس کے گرتے ساتھ ہی آس پاس موجود امارتیں اور انفرسٹیکچر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا رشیہ میں سال دوہزار تیرہ میں ایک شہاب ساکب یا ہلائی پتھر زمین پر آ گرہ جس کا سائز زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی تیس ملین ڈالر کا نقصان ہوا لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر بڑی جسامت والا شہاب ساکب یا ہلائی پتھر زمین پر آ گرے تو اس کے گرتے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے ریڈیئیشن شوائیں فوراں پھیل جائیں گی اور جاندار مر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ درختوں اور فصلوں کا بھی حاتمہ ہو جائے گا اور انچی انچی بیلڈنگیں تباہ ہو جائیں گی اور زمین پر اب تک کا سب سے گہرا گڑا بن جائے گا دوستو پورے کے پورے شہر آگ میں جھلس رہے ہوں گے لیکن آزین کیوں کہ زمین پر زوردار دھماکے کی وجہ سے اور ریڈیئیشن شوائوں کی وجہ سے بہت زیادہ دھوان حلا میں جمع ہو جائے گا اور کافی لمبے عرصے تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑے گی جس کی وجہ سے فصلے اور درخت مکمل طور پر حتم ہو جائیں گے یعنی حراغ کی شدید قلت ہو جائے گی لیکن دوستو ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود زمین کا ٹمپریچر دوبارہ سے بحال ہو جائے گا اور زمین پر زندگی لوٹنا شروع ہو جائے گی سورج کی شوائیں پڑھنے سے اور زمین کا ٹمپریچر نارمل ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے نبتات اگنا شروع ہو جائیں گی اور جو لوگ بچ کے ہیں وہ دوبارہ سے زمین پر آباد ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن دوستو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ زمین کے اوپر موجود حلائی حسار شہاب ساکب یعنی حلائی پتھروں کو روک لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں گرتے اور دوسری جانب ناسا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس پر پوری نظر رکھتا ہے اور کوئی بھی زمین کے گرد حلائی پتھر یا شہاب ساکب آتا ہے تو ناسا پہلے سے الٹ رہتا ہے اور اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس جگہ گھر سکتا ہے دوستو یہ تمام در اندازے ہیں باقی یہ قدرت کے کھیل ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور جنہوں نے ہمارے چینل واجن اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزارے شیئر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کریں بہت جال ایک نئے انوان کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے واجن اردو ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی